اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ تارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو وید تارا رارا ویلکم بیک ناظرین نئی صبح اور نئے مہمان تو روزانہ ہوتے ہیں آج کا مہمان بھی بہت خاص ہے اور آج کا جو ہمارا دن ہے وہ بہت سپیشل ہے کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آج چودہ اگست کا دن ہے اور پورے ملک میں تمام ممالک میں چودہ اگست منائی جا رہی ہے ایسی آج ہم لوگ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میرا گیسٹ ہس رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ میں غلطیاں کر رہی ہوں جس کی وجہ سے وہ اسمائل وہاں سے کنفیوز کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو چودہ اگست کا دن منائی جا رہا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے ہماری ملک کی آزادی کا دن ہوتا ہے میں اسی لئے وائٹ ڈریس ایک گیٹ اپ میں آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اچھا تیار ہو کے آئی ہوں نہیں یہ مجھے آپ کومنٹ میں بتائیے کیونکہ میں ضرور پوچھتی ہوں روزانہ تاکہ انسان اپنی مسٹیکس کو جو ہے صدھارتا جائے ایسا ہی اگر آؤں میں آج کی دن کی طرف اور آج کی گیسٹ کی طرف تو اس کو سمجھو میں نے بڑی مشکل سے بھلایا ہے اور یہ جو ہے وہ خود بتائے گا وہ کیسے آیا اور اگر نام ان کا تعریف میں کرواؤں تو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے بہت پیارا نام ہے ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں سٹار ہیں بھئی اور ان کے فین ان کے فینس جو ہیں ان کی آواز کی وجہ سے ہیں میں خود بھی بڑی لائک کرتی ہوں ان کی وائس کو تو سب سے پہلے تو ویلکم کرتی ہوں تیمور حیدر السلام علیکم ویلکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں سر آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی پہلے یہ بتا رہیں صحیح تعریف کروایا ہے نا نہیں تعریف آپ نے صحیح کروایا ہے لیکن آپ نے کہا کہ میں صرف لائک کرتی ہوں تو آپ میری فین نہیں ہیں مطلب میں آپ کی ایم یور بگ فین سر اور وہ لیں تو بھئی تیمور حیدر بہت اچھا سنگر ہے بہت بہترین گٹارسٹ ہے اور میں اس کو ایک دو بار شاید میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے یہ سکھا دیں آپ نے پہ تائم نہیں دیا نا اس کے بعد میں نے ٹائم نہیں دیا آپ نے مجھے ٹائم دے دیا آپ کی مہربانی تیمور سو رہا تھا رات تو خیر سب ہی سو رہے ہوتے لیکن اس کی جو روٹین ہے مجھے لگتا ہے یہ رات جاگتا دن میں سوتا ہے بس روٹین تھوڑا سی ٹھو فسلی ہوتی ہے کیونکہ ایونٹس اگر آپ کو بتایا وہ زیادہ رات میں ہی ہوتا ہے تو لیٹ نائٹ اور پھر مل جائے تھوڑا سا آوٹنگ کا بھی شوق ہے تو میں بس لگل جاتا ہوں اصل میں تیمور حیدر جو ہمارے بہترین سنگر ہیں ان کے کانسرٹس اتنے ہوتے ہیں ایونٹس اتنے ہوتے ہیں اور جس میں یہ مصروف ہوتے ہیں اور آج پتہ نہیں کیسے آج آپ کے کوئی ٹھوٹین اگرس کا ایونٹ نہیں تھا مطلب کیسے ٹائم نکالائی ہے بتائیں بس آپ کی کالائی اور آپ نے اٹھایا مجھے نین سے ایسے کہ بس میں نے بولا آپ تو جانا ہے اب تو جانا ہے زیر سے باتہ اب نین سے جو اٹھا دیا شاید کیا پتہ آپ کو کوئی کام ہو تو میں نے اٹھا دیا تو بھئی تینکیو سو مچ پہلے تو آپ آئے تیمور حیدر کہاں سے بلانگ کرتے ہیں یہ ہم ان کے زبانی ان کے مو سے پوچھیں گے کیا کرتے ہیں سنگنگ کے علاوہ لائف کی جرنی کیا ہے اور جو ہے یہ جو گیٹ اپ بلکو سنگنگ والا رکھا ہے سنگر والا کیا فیملی میں ان کو یہ نہیں کہتے ہیں بھئی ہو سنگر یہ گلاسز اور یہ چین وغیرہ یہ میں ہاتھ میں رنگ بغیرہ دیکھ رہی ہوں دور سے لوگ پہچان لیتے ہوں کہ یہ سنگر ہے ہاں ایسا ہے دیکھیں آپ اگر آٹسٹ ہے تو آپ کو اپنا ایک گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھنا چاہیے جو کہ آپ بلکل ڈیفرینٹ نظر ہے کیونکہ جب تک آپ ڈیفرینٹ نہیں ہیں تو پھر آپ آپ کو کوئی اس طرح سے لائک نہیں کرتے ہیں آپ کو پولو نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پولو نہیں کرتے ہیں یار گل سے اچھے گلاسز آپ نے ویر کیا ہے میں دیتا ہوں ہم لوگ تو لائک شو میں لائک شو میں بلواتے ہیں تاکہ بندہ مکرے نہیں صحیح ہے ایسے سریز پیندے کا مجھے شروع سے شوق ہیں ایک آرٹسٹک مائنڈ ہے تو اسے آپ سے پھر ڈریسنگ سینس اور سب چیز ہیں اچھا لائک کی جنرلی بتاؤ سٹارٹ کیسے ہوئی ایک سنگنگ سنگنگ کی فیرل میں آنا کیسے ہوا بچپن کا شوق تھا فیملی کچھ کہتی نہیں ہے اور یہ سب اچھا سٹارٹنگ کی اگر آپ بات کریں تو سٹارٹ میرا جو ہوا وہ میرے سکول سے سکول لابل سے سٹارٹ ہوا ہے کیونکہ میں پہلے سکول ٹائم میں سیمبلیز وگر میں جیسے پڑھتے ہیں بچے ناات اور کلت وگرہ گٹھتے ہیں تو میں وہ کیا گٹھتے ہیں شریف تے شریف تے اچھا تو وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا اچھا مجھے پتا تھا کہ اس طرح کی ملی آواز وگرہ سنگیں کی طرف میرا رو جان اس طرح نہیں تھا اس وقت تو میٹرک کی بات ہے جب میں اپنا پہلا سٹیج کی علایف کرنا وہ ایسے ہوا کہ ہماری کی ایک مس ہوتی تھی ہیڈمیسٹریس تو انہوں نے ٹاسک ملتا ہے جیسے سب کو گیا آپ نے ٹیر ویل میں ٹاسک کرنا ہے اور ڈیفرنٹ لوگ کو ڈیفرنٹ 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 دی جاتا ہے آپ نے یہ پر فرم کرنا ہے تو اس وقت ایک سوگ بڑا فیمس تھا بولیورد سوگ تھا وہ آمیر کاند کی مویل تھا تو وہ میں نے پر فرم کیا تھا اور وہ بڑا پسند کیا گیا اس وقت تو پھر مجھے پتا چلا گیا اور اچھے یہ ٹیلنٹ کیا تھا امور آپ کے پاس تو کیوں نہ اس کو پھر تھوڑا سا آویل کیا جائے آویل کیا جائے اور پھر میرا جو مائن ڈیفرنٹ سوچا کہ اس کو ایک سٹار ہو گیا سوچا کہ اس کو ایک سٹار ہو گیا پھر میری ایک گیدرنگ بھی کچھ ساب سے رہنے لگی کیونکہ آپ کو پھر جب ایک چیز میں انترس ہونے لگتا ہے تو آپ پھر اس کے لیے اور مائن ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور مائن ڈیفرنٹ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر دیں کیا ایک چلی یہ ہے کیا تو ایکسپلور کرتے کرتے ہیں بس پھر رہا جا پھر سامنے ہوئے ہیں اور گٹار گٹار تو اچھا یہ ایزی ہے یا پیشن پہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں آپ کو اگر شوق ہے آپ کا پیشن ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی فیلم میں آپ کا پیشن ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتا ہیں میری یہ تینکن ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کافی کانسرٹس کیے کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ تو کیا ایکسپیرینس رہا ایک سٹیج پہ پبلک کے سامنے پرفارم کرنا اور کراؤڈ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے ایک دو کانسرٹس آپ کے اٹینڈ کے بہت کراؤڈ ہوتا ہے یہ تو میرے لئے بہت حزت کا مقام ہے کہ آپ میری کانسرٹ میں آئے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم شکل نہیں جب چھوڑا وہ بدل کر آتے ہیں آپ پہچانتے نہیں ہیں اسٹیج پہ بھائی تیمور ایدر کسی کو بھی نہیں پہچانتا وہاں بھول جاتا ہے یہ میں بتا دوں قبریے لیلو серь Safari میں تک صور کا مقام ہے گو ہر رہے تک کہ لیکن بہت اللہ شکر رہے تک ایسا ہی ہے اچھا فیملی کا کیا ہوتا ہے فیملی سپورٹ ہے اور فیملی خوش ہوتی ہے فیملی ہاں اچھا فیملی کا میرا یہ ہے کہ میری تین سیسٹر ہیں اور میں ایک ہی بیٹا ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ انہوں نے بس سٹارٹنگ میں سپورٹ کیا مطلب ان کو جب پتا چلا ماں کا تو آپ کو پتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ کیا میرا بیٹا کیسے چکر پتا ہے پاپا نے تھوڈا سا سپورٹ کیا شروع میں کیونکہ میرا پہلا جو گیٹا تھا مجھے پاپا نے کیا کیا میرے اور انہوں نے تمہاری سپورٹ سے بھی چلے اور سپورٹ ابھی بھی کرتے ہیں لیکن ابھی ایسا ہے کہ ان کو پتے ہیں کہ ابھی بڑا ہو چکا ہے تو اس نے سندی تو ہے نہیں کسی اب نہیں کرنی ہیں تو بس پھر وہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کھو شوتے ہیں ملدل پر اندر اندر خوش ہوتے ہیں مجھم داہیے نہیں کرتے کہ بھئی ہم خوش کریں میرے گھر والا سین ہے مو پہ تانے کرتے ہوں گے لیکن کوئی تاریف کرے گا تو وہاں دو تاریف کریں گے کہ ہاں ہمارا پراؤڈ کریں گے بھئی ہمارا بچہ ہے تو اگر میں اچھی جگہ کچھ پر فارم کر رہا بھی ہو دا ہوں تو پاپا جو سوشل میڈیا بھا اکٹیو ہے تو وہ میری چیزیں شیئر کر رہے ہوتا ہے اچھا ان کو لہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں چلتا لیکن مجھے پتا چل رہا ہوتا کہ اچھا بابا بھی شیئر کر رہے ہیں تو خود بھی بڑا پراؤڈ ہوتا ہے کہ ایک فیملی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے فیملی سپورٹ کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے اور پیرنٹس کا خاص طور پر پر پیرنٹس کی خوشی اس میں ہونی چاہیے پیرنٹس کی خوشی ہوتی ہے تو زیادہ سے پیتے پیرنٹس کو دیکھ کے پر آپ کو پراؤڈ فیل ہو دا گیا اور میں نے اپنے ابابا کو پراؤڈ فیل کروایا ایسا ہی ہے اچھا یہ بتاؤ اگر ہم ایک تو سنگرز ہیں سنگنگ موسی کی میں اگر میں بات کروں سیڈ سانگز کی میں بات کروں مطلب جس طرح وہ ہوتے ہیں جانرہ ہوتے ہیں ہاں تو سب سنتے ہیں ہر قسم کے کیونکہ ہر ایک کی اپنی 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 ایک فیلنگ ہوتی ہیں زیادہ لوگ آپ کو قسمیں کہتے ہیں کہ یار تیمور ہمیں میرا جو وکل دون ہے وہ اللہ تعالی نے مجھے اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو وہی سے وہ God gifted ہے مجھے سیکھا نہیں ہے کہی سے مجھے سیکھنگ ضرور میں ہوتی ہے کبھی کبھی بٹ یہ ہے کہ جو بھی میں نے ابھی تک اچھیو کیا ہے وہ میری کہتے ہیں میں نہ دیکھ تو اور پہر میرا جو انٹرسٹ ہے موسیق میں وہ اتنا جلدی ہے کہ اتنا اچھا زادہ ہے ہے کہ میں اس چیز کو بہت زیڑی اپنے در ابزورپ کرھائیتا ہوں میں سیکھتا بہت زیدی ہوں چیزوں کے chers کے اچھے اچھا اگر اگر میری برے میں سامنے کوئی آٹسٹ پرفارم کر رہا ہے مجھ سے اچھا تو میں اس کی بہت ساری چیزیں اپنے در اپنے در ہے وہ سیکھوں گا کہ یہ کیسے کیا رہا ہے گانے میں کوئی جگہ لگائی اس نے کوئی سوڑ لگایا ہے اس طرح کی بات تو وہ چیز میں اپنے ایڈاپ کرتا ہوں اور اگر مجھ سے کوئی چھوٹے لیول کا بندہ ہے وہ مجھ سے زیادہ کچھ اچھا گا رہے ہیں تو میں اس کی چیزیں بھی ایڈاپ کرتا ہوں دیکھتا ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھ سے چھوڑا تو میں اس کی بیزت ہی کروں گی اب نہیں ہے تو مجھ سے اچھا نہیں ہے سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے آپ کا اخلاق اور کرتاک تو شاید تمہیں سب اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ تم سب کو ریسپیکٹ دیتے ہو اور مینا نوٹ کیا ہے کہ اگر فین مل جائے کانسرٹ میں پکچھے کے لیے تو تم منع مینی کرتے ایسا ہی ہے میں بھئی اپنے فین اس وحیہی ک Iraq亭 کے ان کچھ بھی ہو کیونکہ ابھی میں نے جیسے بات کہی کہ اگر وہ مجھے نہ سنے میرے پینس نہ سنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں ایسا ہی ہے تو اچھا اب ہم آتے ہیں تھوڑا گلز کی طرح تو اب اس پر تیمور کی حسی نکلی کیونکہ زہر سی بات ہے ایک crowd میں مجھورٹی گلز کی بھی ہوتی ہے تو جب سنتے ہیں تمہارے جو ہے نیم لیتے ہوں گے تو کیا ایک دم سے بلکل چینج ہو جاتا ہے ہاں وہ ایک ویریشن جو ہے میرے وکل مجھورٹی دور پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی بھی ہے بس اس کو جنا میں اپنے طریقے سے ڈیفرنشیٹ کر کے آگے سنا سکو تو پھر وہ پسند آتی ہوں کیونکہ آپ اگر ڈیریشن نہیں کروگی اپنی اس میں جنا کیا کہتے ہیں ایمیٹمٹس نہیں کروگی یا اپنے طریقے سے اس کو آگے پیش نہیں کروگی تو پھر وہ ڈیفرنٹ کیسے ہوگا کیونکہ ایک چیز اب کوئی اور یہ بڑا یہ بڑا تیمور نے بولا ہے آتے رہتے ہیں اس میں بھی بڑی بات نہیں مطلب اللہ کا شکر ہے لوگ پسند کرتا ہیں گلز پسند کریں دیکھا لوگ اچھا یہ بتاو آپ نے کسی کو پسند کیا میں نے کسی کو پسند کیا اچھا ٹھیک ہے یہ ہم ٹاوک سے ہٹ نہیں رہے نہیں یہ تو ضرور ہی ہے یہ ضرور ہی ہے ٹھیک ہے یہ کسی فین ہے تو سوال نہیں کیا نہیں نہیں یہ مجھے اصل پوچھنا یہ مجھے اصل پر دیم میں میسیجز آئے میں کہ تیمور ہیدر جب شو پا رہا ہے تو یہ ضرور پوچھنا تاکہ جو آسر میں بیٹھے میں وہ تھوڑا سائیڈ ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں پیار جو ہے وہ اس نے گانا نہیں گانے کو بولا میں نے پسند یہ سب سے پہلا تو دیکھیں میرا مئیوزک میرے لیے سب کو جائتا تو میں اپنے مئیوزک کو زیادہ لا lagi کرتا ہوں اور میں پیار بھی مئیوزک سے ہی کرتا ہوں اس در کے لاغ 해�rapش میں اس کی لاہبہ ایسا نا کوئی بھی اب بھی بھی Statue ہیڈ سناس للکڑن پسکتے ہیں ہیڈ سین پھائےnow کی کون retrouve ہیڈ سناس لگا ہیڈ بنا اس کے لطفے اب یہ تو میں لائندہ لائف تو کسی کو نہیں بتا سکتی میں اپنے دل کے سوال لوگوں سے کر رہی ہوتی ہوں کہ میں دیکھوں پبلک کیا ہے آرٹس کا کیا مائنڈ ہے تیمور ہیدر ہمارے ساتھ موجود ہے گف شپ بھی چل رہی ہے 14 آگست کا دن ہے بہت خوشی کا موقع ہے آپ بھی آئے اچھا مجھے یہ بتائیں 14 آگست کے بارے میں آپ کہیں کہیں گے آج 14 آگست ہے سیلیبریشن ہر جگہ چل رہی ہے آپ کے بھی کانسرٹ ہوں گے ابھی مورننگ شو کے بعد کافی مجھے آپ کے شو کے بعد ڈریکٹی پراؤں کرنے جانا ہے اس چیز پر اور 14 آگست یہ ہے آزادی کا دن ہے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور آج 75 گولڈن جوبلی ہے تو اتنے سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہو گئے اور ایک جو قائد اعظم نے جس مقصد کے لئے آزاد کیا تھا مقصد تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ تھوڑا سا ہٹ گئی ہے دور ہو گئی ہے لیکن یہ کہ جو چیزیں تھی جو ان کے عقامات ہیں وہ ہمیں سکھایا گیا تو وہ ہمارے پینٹس کے تھوڑ بھی ہمیں سکھایا گیا تو وہ ہمیں اس پر چلنا بھی چاہیے اور اس کو آگے لے کے بھی چلنا چاہیے اپنی چھوٹوں کو بھی بتانا چاہیے بڑوں سے سیکھنا چاہیے ایسا یہ اچھا جب مجھے بولنا تھا وہ تیمور بول رہا ہے تیمور قبر کر رہا ہے اچھا بھئی ملی نغمے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہر جگہ ملی نغمے سنے جا رہے ہیں ایک سیلیبریشن کی جا رہی ہے تو زہر سی بات ہے سنگر آئے اور ہم ملی نغمہ چودہ اگست کا دین اور ہم ملی نغمہ نہیں سنے بھئی کچھ ہمیں سنا دیں جو ہم اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر سکیں وطن سے اپنے شو کے ذریعے اپنے فینس کو بتا سکیں کہ بھئی ہم بہت ہیپی ہیں اور ایک چیز کو پرفارم یہاں پہ کریں اور سٹیش بھی کیوں گے شوز میں آج ہم آپ کو کرائیں گے بلکل بلکل اچھا یہ جو سانگ ہے یہ ایک ہمارا جائنٹ ہے کافی پورانا اور جنون کی نام سے ہے اور جنون جو ہے بسکلی راک میوزک کو پاکستان میں لے کر رہا ہے اور عالی ازمت کا یہ سانگ ہوں سناتے ہیں ہم کو ایرے دیکیٹی ٹو آلی یو تھے اور یہ ایک آزادی کے ساب سے سانگ ہے جو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے اس پہ یہ گانا منایا گیا تاں موسیقی 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 جو ہماری یوت ہے وہ ہمارے ملک کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ ایک اہم کردار بھی ادا کر سکتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہماری یوت ہے تو یوت کے لیے ڈیڈکیشن ہے موسیقی جس بچی نوم تو ہمارا جس بچی نوم تو ہمارا جس جو جو ہے وہ چھوے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچھا میں کبھی نہ بولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے تمہارا موسیقی سب کچھ ہے بس یہ ہی اپنا در اپنی ساری ازمیر سب کچھ ہے بس یہ ہی اتنا تو ہے ہم کو یہ دی موسیقی جس بچی نوم تو ہمارا جن جو جو کہرے وہ چھوے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچھا میں کبھی نہ بولو سب کی نظروں میں پاکستان موسیقی کبھی نہ بولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے ہمارا ب�� جریج بلکل آگاز ھالsın موسیقی 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 جیوز دBeat پتکی بات ہے گیٹ سے انٹری فری ہوگی یا پاس لینا پڑے گا کیاسی بات کرنے تو بھئی اور کیا مطلب اور بھی کچھ ہے ہمیں سننے کو ملے گا بھئی آپ کہیں گے بس سنائیں آپ اور کیا اس کے بعد آپ کو بتائیں ہم نے کیک بھی کاتن ہے اور ہاں سنانے سے پہلے آپ کو میں یہ سب کو بتاؤں کہ آج جو ہمارا کیک آیا وہ ایک بیکری سے سپانسر ہے اور ان کا بڑا پیار ہے انہوں نے بڑا ہمارے پاکستان کے جنڈے پر بیکری کا نام تھوڑا میرے ذہن سے نکل گیا ہے وہ جو بندہ لے کر آیا ہے ہمارے سپانسر والے میں ان کو انوایٹ بھی کروں گی تیمور کے سانگ کے بعد تو دیکھیں گے کہ بھئی وہ کیا ہے اور کیسے انہوں نے یہ ان کا پیار تھا پاکستان سے محبت تھی کیوں 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 پھرا چلے کیوں کیوں چلے جو ہو ہوگے شہدت کا جام پی کر تو جو رسول پاک میں جو میرے ہوگا جو میں جو جو پی جو پی جو ہوگے رسول پاک نے رشا کیا ہوگا پاک 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 پر پاک 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 جانا چاہیے مجھے پاک آرمی میں پاک پہنچ بلکل آپ اپلائے کریں اگر آپ جا سکیں آپ کے اندر اتنی capability ہے جوش اور جنون اور اتنی حمد ہے آپ کے اندر کہ آپ کر سکتی ہیں کام تو بلکل ویسے ہماری یود کو جانا زیادہ تر اپلائے کرنا چاہیے ایسا ہی ہے تو تیمور حیدر نے جاتے جاتے بہت ہی ایک dedication دی ہمارے شعبہ کو اور میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے پورے ملک کی طرف سے پاکستان کی طرف سے یہ پاک آرمی پاک فوج کا پہلے سب سے پہلے زندہ باد ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے پاک فوج پاک آرمی مجھے بہت پیار ہے محبت ہے اور یہ سب تو چلتا رہے گا زندگی کا حصہ چودہ اگرس کو لوگ چودہ اگرس کے دن کیوں یاد رکھتے ہیں مجھے یہ بتا بھئی کیونکہ اس دن ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوا تھا باقی ڈیز کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے اس طرح کیونکہ ڈیفرنس ہے یہ نا کہ آپ کا جب ایک انڈیپینڈنس ڈی ہے تو اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہمارے لیے ہر ایک پاکستانی کے اندر یہ جذبہ تو موجود ہے نا آپ نے اپنی گاڑی پر فلیگ لگایا ہے بالکل میں ابھی جاتی لگایا ہے میں نے ابھی نہیں میں نے دیکھا لگا پڑا تھا اور ابھی میں نے پوچھا کہ میں بھی اپنی گاڑی پہ بھی جا کے فلیگ لگاؤں گی اور ڈیفینیٹلی ریلی کی ارگنایزیشن ہے ریلی نکلے گی تو ایک پرچم ہمارا مجھے میں نے آتوے بڑا دونڈا ایک بیجھ ہوتا ہے نا لینے کا لگا گیا اسپیشلی میں آپ کے پرگرام یہ میں رہنا چاہیے رہنا چاہیے لہا یہ میں اتاڑ دوں گی پرگرام کے بعد جو ریلی میں میں بھی ریلی میں جا رہی ہوں تو میں مہا لگا لوں گی تم جب اسٹیج پہنچے گا میں پہنچا دوں گی تمہیں یہ جب سی بات ہے یہ بھی شورٹ ہو گئے ہیں بڑی سیلنگ ہوئی ہے ان کی تو تینکو سو مچ آپ آئے اور اب ہی ہماری ایک کے کٹ کرنے کی بھی سیلیبریشن ہے سیو صاحب رکالے یا ادار کو دیں ادار